میرے پاس میں اس دن میری کلینک میں ایک پیشنٹ آئے ان کی ایج قریب قریب 62 سال تھی 62 ایئرز اور انہوں نے ابھی ایک اور شادی کی تھی اور ان کی جو دلہن تھی وہ قریب قریب 28 سال کی تھی تو میرے پاس آکے کہتے ہیں کہ صاحب ان سے مجھے خٹا خٹ بیبی چاہیے اور مرد میں تو کوئی پریشانی عمر کی ہوتی نہیں ہے انہی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد میں میری ایک چیز ضرور سمجھ میں آئی اور یہ سمجھ میں آئی کہ عام طور پر آدمی یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی عمر کے ہوں سپم پہ فرق نہیں پڑتا اور پرجنن شکتی جسے وہ اپنی ایک طرح سے دیسی سی بھاشا میں بولتے ہیں مردانہ شکتی وہ کبھی کم نہیں ہوتی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیبی چاہیے جلدی کر لو عمر کے ساتھ میں فرق پڑتا ہے اس بات کو کتہ ہی نہ سمجھئے گا آپ کہ آپ کتنے بھی عمر کے ہوں اور بیبی پیدا کر پائیں گے میں ڈاکٹر سونیل جندل جندل ہسپیٹل سے ریپروڈکٹیو میڈسن سپیشلسٹ ہوں میڈیکل، سرجیکل، لیبورٹری انڈرالوجی کرتا ہوں میل فرٹیلیٹی میں ڈیل کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کی دیئے یہ ویڈیو میں نے آپ ہی کے لئے بنائی ہے جس انجوئی دیس ویڈیو لائک، سبسکرائب، نوٹیفائی پلیز دو اٹھ میں میں آپ کو سیون ٹپس بتاؤں گا جو آپ کو جاننے ہیں عمر اور فرٹیلیٹی کے بارے میں آدمی کی اور ایک انڈ میں دوں گا آپ کو بونس ٹپ یہ بونس ٹپ اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری کے علاوہ خطرناک ہے پہلی چیز تو یہ سمجھئے کہ عمر کے ساتھ سیکس کرنے کی اچھا اور انٹرکورس کرنے کی چھمتا یہ دونوں کی دونوں کم ہو جاتی ہیں آدمی میں ایک بڑی میجر سٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ پایا گیا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آدمی ایک مہینے میں چھے سے سات بار انٹرکورس کرتا ہے اور جب یہ پچاس کا ہوتا ہے تو قریب چار بار اور ساٹھ کی عمر میں کیول ایک سے دو بار کرتا ہے تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آئی رہی ہوگی کہ انٹرکورس یا سیکس کی فریقنسی سے بہت میجر فرق پڑتا ہے پریگننسی میں دوسرا پوائنٹ آلٹریشن ان سیمن پیرامیٹرز جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ویرے کے اندر جو مین پیرامیٹر ہوتے ہیں مطلب ویرے کی سپرمز کا نمبر موٹیلیٹی مورفالوجی اور والیوم یہ چاروں چیزیں کم ہوتی ہیں پچیس سال کے بعد سپرم کا نمبر پر ایر تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ کم ہوتا ہے سپرم کی موٹیلیٹی قریب قریب پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر سال میں کم ہوتی ہے سپرم کی مورفالوجی مطلب بناوٹ یہ بھی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کم ہوتی ہے پر سال میں اور ویرے کی قوانٹیٹی مطلب جسے وولیوم بولتے ہیں دس ڈیکریزز ایٹ پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ مطلب ان سب چیزوں میں کمی آتی ہے ایج کے ساتھ چوتھا ڈی ای نے فرائگمنٹیشن دیکھیں آج کے دل میں سب سے ایمپورٹنٹ آپ کے سپرم کا نمبر نہیں ہے آپ کے سپرم کے اندر کا ڈی ای نے ہے اتنی پولیوشن ہوتی ہے ایج ہوتی ہے ایکسپوزر ہوتا ہے ان سب ایکسپوزرز کی وجہ سے جو سب سے سنسیٹیو سب سے زیادہ نازک کوئی چیز ہے وہ آپ کے سپرم کا ڈی ای نے ہے وہ ڈی ای نے افیکٹ ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ ڈی ای نے افیکٹ کر کے یہ ڈی ای نے خراب ہوتا ہے تو ڈی ای نے فرائگمنٹیشن ایج کے ساتھ بڑھتا ہے میڈیکل کنڈیشنز اور انوائرمنٹل فیکٹرز دیکھئے کچھ میڈیکل کنڈیشنز عمر کے ساتھ آتی ہیں کینسر لیور میں خرابی بلڈ میں خرابی کڈنی میں خرابی یہ سب جب جب ڈیزیزز آتی ہیں تو سپرم کاؤنٹ پر ڈائریکٹ افیکٹ دیتی ہیں جن کا لیور خراب ہوتا ہے ان کا سپرم خراب ہوتا ہے اس کا ڈی ای نے خراب ہوتا ہے جن کی کڈنی خراب ہوتی ہے وہ خراب ہوتا ہے اور دوسری چیز ان سب چیزوں میں دوائیاں لینے پڑتی ہیں اور یہ سب دوائیاں بھی ٹاکسک ہوتی ہیں اور بہت سی دوائیاں سپرم کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں اس کے بعد میں اگلا ریزن آتا ہے ہارمونل ریزن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹو سٹیرون ڈاؤن جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ڈاؤن جاتا ہے گولیوں کا سائز کم ہوتا ہے آپ کی ٹیسٹیز کا سائز جب کم ہوتا ہے سپرم پروڈکشن کم ہوتی ہے اور سیکس کرنے کی پرکریاں بھی کم ہوتی ہے تو جب یہ دونوں چیزیں کم ہوتی ہیں تو بیبی پیدا کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں ساتھوہ ریزن ہے برث ڈیفیکٹ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کا جنیٹک مٹیریل مطلب سپرم کے اندر جو جینز ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو بیبی پیدا ہوتا ہے اس میں ڈیفیکٹ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے اور آپ وائف سے ملتے ہیں جو سپرم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بار بار ابورشن ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس لیے بیبی کو جلدی پیدا کیجئے اور آخری بونس ٹپ ضروری ہے تھوڑی گہری ہے اور میڈیسن کے اترکت کسی اور چیز سے تعلق رکھتی ہے آپ کی جتنی زیادہ عمر ہوگی جب آپ کا بیبی پیدا ہوگا اتنا کم سمیں آپ اپنے بچے کی پرورش میں بتا پائیں گے آپ کی بھی تمنا ہوگی کہ بیبی پیدا کرنے کے بعد میں اس کو بڑا ہوتے دیکھیں اس کی شادی دیکھیں اس کی شادی میں ناچیں بچہ بڑا ہو اور ایک یوسفل انسان بنے پر اس سب کے لیے آپ کی عمر بھی کم ہونی ضروری ہے اس لیے بیبی جتنی جلدی ہو سکے پیدا کیجئے صرف پیدا کرنے میں دکت نہیں ہوتی بچے کی پرورش میں بھی سمیں آپ کو اچھا لگانا پڑے گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی لائک سبسکرائب ضرور کیجئے میں چاہتا ہوں آپ کے بیبی یاپ کا سوال ہو اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ایک واتس اپ نمبر ہے اس پر میسیج کر کے کوئی بھی آپ کا کوسسن ہو اسے میں آنسر کرنا چاہوں گا اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو موسیقی